تحریک لبائی کے سابق سربراہ خادم حسین ورزوی کی رسم چہلوم رسم چہلوم میں عقیدت مندوں کی قصیر تعداد شریک ہے شرقہ کے لیے پنڈال میں پانچ ایس ایم ڈیز بھی لگائی گئی ہیں شرقہ کے لیے سات ایل سی ڈیز بھی لگائی گئی ہیں جبکہ آٹ ٹرک لگا کر سیج بنایا گیا ہے نماز زہر کے بعد دعا ہوگی علماء خطاب بھی کریں گے پنڈال چوک یتیم خانہ سے اسکیم مور تک بنایا گیا ہے سیکرورٹی کے لیے تحریک لبائی کے ایک ہزار ازاکار تائینات کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلنے کے تحریک لبائی کے سابق سربراہ خادم حسین ورزوی کی رسم چہلوم ہے اور رسم چہلوم میں عقیدت مندوں کی قصیر تعداد شریک ہے شرقہ کے لیے پنڈال میں پانچ ایس ایم ڈیز لگائی گئی ہیں جبکہ شرقہ کے لیے سات ایل سی ڈیز بھی لگائی گئی ہیں آٹ ٹرک لگا کر سٹیج بنایا گیا ہے شرقہ کی ایک کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نماز زہر کے بعد دعا ہوگی اور علماء خطاب بھی کریں گے جبکہ یہ پنڈال سجایا گیا ہے چوک یتیم خانہ سے سکیم موڑ تک یہ پنڈال سجایا گیا ہے اس کے فضائی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شرقہ کی ایک کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے اس حوالے سے تفصیلات جانگی علی اکبر سے علی اکبر بتائے گا عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے آگاز ہو چکا ہے رسم چیلم کا جی بالکل رسم چیلم کا آگاز جو ہے وہ صبح نو بجے سے ہی کر دیا گیا تھا عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے کل رات سے ہی عقیدت مند جو ہے ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر سے عقیدت مند جو ہے وہ آج کے رسول خادم رزوی کے رسم چیلم میں شرکت کے لیے یہاں پر موجود ہے جبکہ سٹیج کے اوپر سے جو ہے وہ تکریریں بھی کی جاری ہیں اور جو ہے وہ حمد و سنہ کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے بتایا یہ جاری ہے کہ تقریباً دو بجے کے بعد سوہ دو سے ڈھائی بجے کے درمیان جو ہے وہ بقیدہ طور پر جو ہے وہ رسم چیلم کی دعا کی جائے گی اس سے قبل جو ہے وہ سدبرہ جو ساد رزوی ہیں جو کے سابزادے ہیں خادم رزوی کے وہ اپنا خطاب بھی کریں گے کارکنوں کو آن جا کے لائے عمل دیا جائے گا اور جو ان کے والد کا خادم رزوی کا پیغام تھا ان کی تعلیمات تھی اس حوالے سے بھی کارکنوں کو گاہ کیا جائے گا سیکیورٹی کے اگر ہم بات کریں تو سیکیورٹی کے یہاں پر سکترین انتظامات کیے گئے ہیں گئے مطلقہ لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاری پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو تریکہ لیب بیک کے اپنے خادم خادمین ہیں جوٹی پہ مامور ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹریفک کی تو ٹریفک کے حوالے لیے کیونکہ یتیم خانے سے لے کر سار تک ٹریفک کو بند کر دیا گیا جہاں پہ پندال لگایا گیا اس کی واسے وہاں پہ متبادل راستہ دیا گیا اگر کسی نے موٹرویس سے اتر کے جو ہے وہ لاہور کی طرف انٹر ہونا ہے تو اس کو بھی وہاں سے متبادل راستہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے علی اکبر ہمارے ساتھ موضوع تھے سوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا